لگتا ہے دلی مہنائک کو کا یود کشتر بننے جا رہی تھی کیونکہ پرمانو آئین مین ترنگا کیپٹنر امریکہ کے بعد ایک اور سکش تھا جو دلی میں ہی کسی کا انتجار کر رہا تھا یا یوں کہیں کہ انتجار کر رہی تھی اور وہ ہے ایمیزون کے پرنسس ونڈر وومن وہ مجھے یہی ملے گی ایسا بتایا گیا تھا جب کوئی سنکٹ میں ہو اور مدد کے لیے پکارتی ہے تو وہ جرور آتی ہے ہم تو یدی میں بھی مدد کے لیے پکاروں تو وہ جرور آئے گی اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور اسے یہاں بلانے کا اور پھر بننر وومن نے سنکٹ میں ہونے کا دکھاوا کیا اور ہمیں پتا ہے جب بھی کوئی سنکٹ میں ہو اور اس کے آواز چندہ ایکانوں تک نہ پہنچے یہ ہو ہی نہیں سکتا چندہ کے شریف میں ماں کالی کا آنس ہے جو سنکٹ میں جان کر جاگرد ہو جاتا ہے اور چندہ بن جاتی ہے شکتی شکتی پرکاش کی گتی سے ویتیج جی سے وانڈر وومن کی اور نکل چکی تھی کشن بھر بھی نہیں رگایا شکتی نے وانڈر وومن کے پاس پہنچنے میں آشچر ابھی میں نے مدد کے لئے پکارنا ہی شروع کیا تھا اور یہ میرے سامنے آگ کھڑی ہوئی ہے لگتا ہے ٹونی نے مجھے ہی زیادہ شکتشالی پرتیدھندی دیا ہے نیربے ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں تم سنکٹ میں ہو شاید تم مجھے یہاں بلانا چانتی تھی کینتو کیوں سمیں کم ہی رہ گیا ہے اس لئے سیدھا حملہ کرنا ہی ٹھیک رہے گا تم ہمارے کارے میں بادہ اتپن کر سکتی ہو اس لئے تمہیں ٹھیکانے لگانے کے لئے ہی بولایا ہے اور یہ مت پوچھنا کس کارے میں کیونکہ بتانے کا سمیں ہی نہیں میرے بات غلط کارے کرنے والے کو شکتی کیونکہ شتروں کے نظری سے ہی دیکھتی ہے پھر چاہے وہ کوئی پورش ہو یا پھر کوئی اسری تمہیں پتا نہیں کی مجھ پر آکارن وار کر کے تم نے اپنے لئے کتنی بڑی مصیبت مل باکہ وہ شکتی شالی ہے یہ آخر دیوی انش جو ہے اس میں لیکن میں بھی کوئی سالہان منوشی نہیں ہوں اب اسے گھر جب کی طاقت ہے اس میں آسادھان بل ہے تمہیں آخر ہو کون تمہیں ونڈر بومن پرینسس آف ایمازون ڈاٹر آف اپولیٹا میں تمہیں سالہان منوشی سمجھ کر کوئی گھاتک وار نہیں کر رہی تھی لیکن اب میں گھاتک وار گھرنے سے نہیں چکوں گی تمہارا نام پہلے بھی کئی بار نیوز میں سن چکی ہوں تمہیں ٹھیک سے تو نہیں جانتی شکتی کا یہ بار بہت جیدہ شکتی شادی تھا اندھا تک میں جانتی ہوں تم جسٹس لیگ کی ایک صدر سے ہو لیکن تم یہاں غلط ارادے سے آئی ہو مجھے نہیں پتا تمہارا کیا عدیش ہے لیکن اسے میں پورا نہیں ہونے دوں گی کسی بھی قیمت پر دلی میں مہانائک کا دنگل شروع ہو چکا تھا ایک مہاید کا آرمب لیکن یہ تو صرف شروعات ہے کیونکہ ابھی تو اس مہاید کا حصہ اور بھی مہانائک بڑھنے والے تھے دلی میں اب ہمارا کارے شروع ہو چکا ہے اب اس ہرے پہاڑ کی باری ہے اسے اس کے پرتیدوندی کے پاس بیچو آسم کا اکھانا جنگل جہاں کس رکشہ کا دائت تو تھا بل فانوں کے آخری ونشس بھیڑیا کے بلشاری کندھوں پر اور آج بھیڑیا کے دائت تو یہ اگری برکشہ تھی کیونکہ اس جنگلوں کو چیٹتے ہوئے ایک شخص بھیڑیا کی تلاش میں جا رہا تھا اور اس کا باتہ بھیڑیا کو بہت جلد ہی لگ گیا کیا ہوا میری بھیڑیا فوج کے سپائیوں اور جنگل واسیوں تم سب اتنے گبرائے ہوئے کیوں ہو بھیڑیا دیپتا کوئی ہرہ راکشہ صاحب کا نام لے کر للکا رہا ہے وہ پورے جنگل کو تہس نہس کرتے ہوئے اسی اور چلا آ رہا ہے وہ بھیڑیا کو نہیں اپنے کال کو للکا رہا ہے یہاں اپنی موت کے پاس آ رہا ہے وہ اسے بھیڑیا چاہیے تو اسے بھیڑیا چروع ملے گا اور بہت جلد بھیڑیا کے سامنے آ کھڑا ہوا مہاولی حلک پہلا بار حلک نے کیا بھیڑیا کو پھوڑے گا بھیڑیا کو پٹاکا نہیں ہے جو تو پھوڑ دے گا بھیڑیا تو اس چنگل کا چلاد ہے جو تجھے چیٹ ڈالے گا حلک زیادت آف دور وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے بال بال بچا بھیڑیا حلک کے اس شکتی شالی وار سے بھیڑیا بچے کو جیسے باتا مانا حلک سے سکھوڑ ابھی مجھے گصہ دینا رہا ہے بھیڑیا بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا حلک پر بھیڑیا ید کوشل کا اچھا پریشے دے رہا تھا لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حلک ہے ایسے وارث سے اسے کوئی خاص پرک نہیں پڑنے والا تھا بھیڑیا نے ایک چٹان کا ٹکڑا اٹھا کر حلک پر سنکھ دیا لگا لیا تن میں اپنا پورا زور حلک کے لئے وہ تنکے کے سمان تھے اب حلک کی بات حلک کا بار بہت زیادہ شکتی شالی تھا حلک کیا بھیڑیا کچھ نہیں اگر میں نے ابھی کچھ نہیں کیا تو جلد ہی میں مارا جاؤں گا مجھے اس کے کوئی کمجوریں ڈھونڈ نہیں ہوگی حلک حلک ہے بھیڑیا کچھ نہیں حلک کے تابر ٹور پرہار اسے بھیڑیا اتھا دکھائل ہو گیا بھیڑیا کو ادھمرا سمجھ کر حل پہ جانے لگا لونی غلط بھیڑیا کمجور نکلا پھر ختم ہوا لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ بھیڑیا کے کمر پر پٹی کا اس کے گھاؤں کو تورنت بھر دیتی ہے روک راکشس تو نے اپنی طاقت دکھا لی اب بھیڑیا اپنا کہر دکھائے گا اور کھیل ختم نہیں ہوا ہے بلکہ کھیل تو اب شروع ہوگا کھیل بھیڑیا دیوتا مداب یہ ٹکڑا بھیانک ہونے جا رہا تھا کیونکہ دو طاقت کے پہاڑ ایک دوسرے کو ہرانے کے لئے ڈھان چکے تھے ان سبھی مہانائکوں پر ایک شخص تھا جو آنکھیں گڑائے ہوئے تھا ایس گارڈ میں یہ کھیل تو ہمیں بہت پسند آ رہا ہے کھیل بھی کسی اور کا چالی بھی کسی اور کی کھلاڑی بھی کسی اور کا لیکن جیت ہماری تب ہی پیچھے سے ایک خوف نا کا آواز گونجی یہ سب کیا ہو رہا ہے لوکی یہ لوگ یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں یہ سیدھے سیدھے اسے ہی کیوں نہیں لے کر آ جاتے کہیں یہ لوگ ہمیں کسی بھی قر کا دھوکہ تو نہیں دینا چاہتے دھوکہ دینے کی یہ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کی ایک بہت قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے اور ان کی یوجنا یہ ہے کہ جب ان کا سب سے شکتی شالی ساتھی اسے لینے جائے تو کوئی بھی سوپر ہیرو اسے روکنے کے لیے وہاں موجود نہ ہو کیسی ہو ڈھوگا بیٹ مین یہاں سواغت نہیں کرو گے ہمارا لگتا ہے ہندوستان آتے ہی دونگ مووی دیکھ لی ہے تم نے آر ایو کامیڈی می نہیں لگتا ہے جی BUT جی موسیقی